دوستو 1966 میں رشیا میں ایک لڑکی کی ویڈیو سامنے آئی جو اپنے سامنے چند چیزوں کو دماغ کی طاقت سے ہلا رہی تھی ناظرین سب جانتے ہیں کہ یہ ٹرکس ہوتی ہیں جن کو دیکھ کر سب حیران ہوئے خاص کر امریکن حکومت جو اس وقت ہر چیز میں رشیا کا مقابلہ کرتی تھی اس لئے امریکہ نے سوچا کہ اگر رشیا میں کوئی انسان ایسا کر سکتا ہے تو ہمارے فوجی بھی ایسا ہی کریں گے امریکہ نے اس حوالے سے ایک پروجیکٹ شروع کیا جس کا نام سٹار گیٹ تھا امریکن حکومت نے کچھ فوجیوں کو سیلیکٹ کیا ان فوجیوں کو الگ کمرے میں لٹا دیا جاتا تھا اور ان کو باقاعدہ سکھایا جاتا تھا کہ یہ دوسری کمرے میں بیٹھے انسان کا ذین پڑے ان فوجیوں کو دشمن کو ہاتھ لگائے بغیر صرف ذین سے ہرانے کی ٹرکس سکھائی جاتی تھی اس وقت اس پروجیکٹ کو بیس سال بعد بند کر دیا گیا تھا کیونکہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا تھا امریکہ کے اس پر کروڑوں ڈالل خرچ ہو گئے تھے لیکن یہی سے ایک نئی انڈسٹری کھول گئی ایسے لوگوں کی انڈسٹری جو یہ دعویٰ کرتے تھے کہ ان کے پاس پورسرار طاقتیں ہیں انہی میں سے ایک آدمی یونیکیلر تھا جس کے بارے میں مشہور ہو گیا تھا کہ یہ لوگوں کا ذین پڑ سکتا ہے چیزوں کو ہاتھ لگائے بغیر ہنا سکتا ہے اس آدمی پر کئی ریسرچ کی گئی کئی لوگوں کا یہ ماننا تھا کہ یہ واقعے کوئی غیبی طاقت رکھنے والا انسان ہے اس نے بہت پیسے کمائے یہ آدمی امریکہ میں ایک سٹار بن گیا اور اسی وقت یہ آدمی بھی سامنے آیا جس نے یہ دعویٰ کیا کہ یہ ان سب لوگوں کو ایکسپوز کرے گا جو لوگوں کو ایسے بیعکوف بناتے ہیں اس نے بھی ٹی وی پر وہی سب کچھ کرنا شروع کر دیا جو یونیکیلر کیا کرتا تھا یعنی یہ سب کو بتانا چاہتا تھا کہ یہ سب جھوٹ ہے یعنی یہ سب یونیکیلر کی اپنی بنائے کی چیزیں تھیں ایک دفعہ یونیکیلر ایک شو میں آیا جہاں ایک ہوسٹ نے اسے اپنے گھر سے لائے گئے چمچ بغیرہ دیئے اور کہا کہ ان کو موڑ کر دکھاؤ لیکن وہی ہوا جس کا ڈر تھا وہ ایسا نہیں کر سکا لائیو ٹی وی پر وہ آدمی ایکسپوز ہو چکا تھا اسی وقت ایک اور آدمی مشہور ہو گیا جس کا نام پیٹر تھا یہ دعویٰ کرتا تھا کہ یہ کسی سے بھی صرف ایک بار ملنے پر اس کے بارے میں دماؤں باتیں بتا سکتا ہے جو اس کے بارے میں اس کو کسی نے بتائی نہیں ہوں گی لیکن یہ بھی ایکسپوز ہو گیا پتا چلا کہ جو لوگ وہاں آتے تھے وہ ایک فارم فل کرتے تھے جس میں وہ اپنی پرسنل الفارمیشن لکھتے تھے پھر اس کی بیوی کان میں لگی ایک ڈیوائیس سے اس کو بتا دی تھی کہ یہ انسان کہاں رہتا ہے اس کا نام کیا ہے اور یہ کیا کرتا ہے اور وہ حال تعلیوں سے گونج اٹھتا تھا یہ ساری کہانیاں آپ کو بتانے کا مقصد کیا ہے یہ ویڈیو کسی ایک انسان کے بارے میں نہیں ہے بلکہ پوری انڈرسٹی کے بارے میں ہے جو معصوم لوگوں کا فائدہ اٹھاتے ہیں ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے اتنا دور ہو چکے ہیں کہ ہم ہر ایک پر اندہ اعتماد کرنے لگ گئے ہیں اسی طرح ہمارے ملک میں بھی ایک شعب دباز انسان پایا جاتا ہے جو کئی عرصے تک لوگوں کو بے اکوف بنا رہا تھا لیکن بل آخر اس کے حقیقت بھی اب کافی حد تک سامنے آ چکی ہے پاکستان کے ایک کافی مشہور اور تجربہ کار اینکر پرسن جو کہ ایروائی نیوز سے منسلک ہے سید اکرار الحسن جنہوں نے یہ بیڑا اپنے اوپر اٹھایا اور دنیا کے سامنے اس شخص کی حقیقت کو سامنے لیا دوستو میز کرتب کی بنا پر اس شخص نے گیارہ عرب کی جائدادیں بنا رکھی ہیں آپ ذرا تصور کریں کہ کتنا بڑا کاروبار بن چکا ہے وہ لوگ جو ایک امید باندھ کر آتے ہیں کس طرح ان کو بار بار دم کروانی کی آڑ میں بلوایا جاتا ہے اور خوب لوٹا جاتا ہے لنگر کے نام پر نا جانے کتنے پیسے بٹورے جاتے ہیں جس شخص کی اپنی زندگی میں ہمیں آجزی سادگی نظر نہیں آتی اس کی زندگی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کیسے ہو سکتی ہیں خدارہ ہوش کیجئے اور دین کی تعلیمات کو پڑھنا شروع کیجئے تاکہ آپ کو علم ہو کہ اصل دین کیا ہے امید ہے ہماری آج کی ویڈیو آپ کو کافی پسند آئی ہوگی ملتے ہیں ایک نئی شاندار ویڈیو میں جاتے جاتے ہماری یوٹیوب چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے اور ہمیں دیگر سائٹس پر فالو لازمی کیجئے لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہیں موسیقی